دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہمارے شارٹ ویڈیو وائرل کیوں نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے ٹائم میں یوٹیوب شارٹ کو کافی زیادہ پرموٹ کر رہا ہے یوٹیوب خود جانتا ہے کہ آج کل کی جو آرڈینس ہے وہ شارٹ ویڈیو کو کافی زیادہ پسند کر رہی ہے شارٹ کا ریچ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور اب تو شارٹ چینل مونٹائز بھی ہونے لگے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں کس طرح کے شارٹ بنانے ہیں سو فرینڈس کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے فیکٹ کٹیگری میں کچھ ایسے چینل ہوتے ہیں کہ جن کی ساری کی ساری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کے بہت محنت کرنے کے بعد بھی بہت ویڈیو بنانے کے بعد بھی ان کا ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوتا ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج جن کے اتنی ویڈیوز آ رہے ہیں کبھی انہوں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا ہوگا I think ان کے بھی زیرو سسکرائبر رہے ہوں گے ان کے بھی ویڈیو پر سٹارٹنگ میں ویڈیوز نہیں آتے ہوں گے اب آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان کے سارے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کا ایک بھی ویڈیو وائرل نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ان کی ویڈیو میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو ہماری ویڈیو میں نہیں ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جنہیں اپلائی کر کے اگر آپ شارٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس کے وائرل ہونے کی پوسیبلیٹی زیادہ رہے گی سو گائز شارٹ کے جو بھی چینل وائرل ہوتے ہیں ان کی تین چیزیں کومن ملیں گی نمبر ون سب سے پہلی چیز ان ویڈیو میں جو فیکٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ فیسٹنگ ہوں گے یعنی زیادہ تر لوگ ان فیکٹ کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے نمبر ٹو اس کے بعد دوسری چیز ان کی وائس لاؤڈ اور کلیر رہے گی اور اس کی کوالٹی بھی بہت ہی اچھی رہے گی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی سارے ویڈیو میں بتایا ہے یوٹیوب ویڈیو چاہے ٹانگ ہو یا شارٹ اس میں ون آف دی موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی آڈیو اس کے بینہ کام نہیں چلے گا یعنی اسے تو اچھا کرنا ہی پڑے گا نمبر تھری اس کے بعد تھرڈ چیز یہ جو وائرل شارٹ ہوتے ہیں ان میں ایڈیٹنگ بہت اچھے سے کی گئی ہوتی ہے یعنی ان میں بہت سارے ایفیکٹ کا یوز کیا گیا ہوگا ایمیج اینڈ ویڈیو بہت سارے یوز کیے گئے ہوں گے ٹیکسٹ کا یوز بھی کیا گیا ہوگا ان سب کو ملا کر ان کی ایڈیٹنگ کافی بڑھیا ہو جاتی ہے تو یہ جو تینوں پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا ہے فیکٹ کٹیگری میں جو وائرل شارٹ ہوتے ہیں ان میں یہ تینوں پوائنٹس دیکھنے کو مل جائیں گے ناؤ اگر آپ فیکٹ کٹیگری میں اپنے شارٹ کو وائرل کرنا ہے تو آپ کو بھی ان تینوں پوائنٹس کو فولو کرنا ہے اس کے لئے انٹریسٹنگ فیکٹ کو ڈھونڈنا ہے جو کی ڈھونڈنے پر مل جائے گا کیونکہ فیکٹ کٹیگری میں آپ انلیمیٹیڈ ٹاپکس پر ویڈیو بنا سکتے ہو اس کے بعد سیکنڈ ٹاپکس میں آپ کو اپنی وائس کو لاؤڈ اور کلیر رکھنا ہے یعنی اپنی آڈیو کالٹی بہت ہی اچھا رکھنا ہے کون سے وائس ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لئے ڈسکریپشن میں لنک ہے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دین اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آتا ہے شارٹ ویڈیو ایڈیٹنگ تو اس کے لئے آپ کائن ماسٹر کا یوز کر سکتے ہیں فیکٹ فائنڈ کرنے کے لئے آپ گروم کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کو اپنا ٹاپک لکھ دینا ہے آپ کو آنسر مل جائے گا دین اب باری آتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے لئے ایمیج اور ویڈیوز کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہاں آپ سٹاک ویڈیو اینڈ ایمیج کا یوز کر سکتے ہیں دین بہت سارا کانٹین آپ کو کریٹیو کومنٹس میں یوٹیوب پر ہی مل جاتا ہے آپ وہاں سے بھی اسے اٹھا سکتے ہیں دین اب باری آتی ہے کچھ فنی میمز کی جنہیں بیچ بیچ میں آپ اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو کافی زیادہ انٹریسٹنگ بنا سکتے ہیں دین اب باری آتی ہے کہ ہمیں ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے تو یہاں آپ کو اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کر لینا ہے دین سب سے پہلا کام آپ کو جو ٹائٹل لکھنا ہے اسے پوری ویڈیو میں ایڈ کر دینا ہے دین اس کے بعد آپ کو اپنی ویڈیو میں ٹرانزکشن ایفیکٹ کا بھی یوز کرنا ہے جس سے ہماری ویڈیو میں مومنٹ ہوتا رہے اور ہماری ویڈیو دیکھنے میں بورنگ نہ لگے دین اب باری آتی ہے ساؤنڈ ایفیکٹ کی تو ایک بڑھیا ساؤنڈ ایفیکٹ ہماری ویڈیو کو کافی زیادہ انگیجنگ بناتا ہے دین اب باری آتی ہے ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کی تو یہاں آپ کو اپنی ویڈیو میں بیچ بیچ میں ٹیکسٹ کو بھی ایڈ کرنا ہے اس سے ہماری ویڈیو اور زیادہ بیٹر ہو جاتی ہے تو گائیز اگر آپ ان سبھی سٹیپس کا فولو کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کافی زیادہ انگیجنگ اور انٹریسٹنگ ہو جائے گی دین اس کے وائرل ہونے کے بھی چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں